ہائی ایوریون میرا نام زوبیہ امران ہے میں سوچ رہی تھی آپ سے آج تھوڑا سا ٹائم لیتے ہوئے اپنی ایک بات شیئر کروں وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے کبھی کہتا ہے کہ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کے بعد کیا کردار ادا کرتے ہیں سم ٹائم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فنانشلی ضرورت ہے تو جب آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی فنانشلی ہیلپ کر سکیں اور کسی کو فنانشلی سپورٹ کر سکیں تو تو آپ کرتے ہیں اور جب آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے تو تب آپ کیا بیہیو کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے مجھے بھی اس چیز کا سامنا رہتا ہے مجھے بھی اس چیز سے گو تھرور ہونا پڑتا ہے میں بہت شوق سے دوسروں کی مدد کرنا چاہتی ہوتی ہوں مجھے رکھتا ہے کہ ہم کبھی کبھی اس state of mind یا اس state of situation میں ہوتے ہیں جب ہم کسی کو ہیلپ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے ہر طرح سے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب آپ کبھی کسی کی financial help نہیں کر سکتے روپے پیسے سے تو آپ اس کی کھانے یا food سے help کریں اور اگر آپ وہ بھی نہیں دے سکتے تو آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں جس سے کہ کسی کی help ہو کسی کو moral support ملے اور کوئی motivate ہو کر اپنی اس problem پر قابو پا لے تو یہی ایک چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ کبھی کبھی بہت سارے لوگ disappoint بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں مطلب کبھی آپ کسی کی help کر سکتے ہیں کبھی آپ کسی کی help نہیں کر سکتے اس situation کے اندر جب ہم کسی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تو ہم کسی کو اپنے لفظوں سے motivate کرتے ہیں اور ان کی ہر ممکن help کرنا چاہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ جن کے circles زیادہ ہیں جن کے number of people لوگ دوست زیادہ ہیں وہ ان الفاظ کو آگے بتا سکتے ہیں اور آگے بات کر سکتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی کے ثروب ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے آپ کا زیادہ time نہ لیتے ہوئے in short یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب کوئی request کرتے ہیں کسی سے کہ کوئی needy ہے کوئی ضرورت مند ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ہماری help کرے ایک تو اس کا بھی genuine ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کے خود کا بھی اس چیز کو ذمہ داری کے ساتھ نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے مجھے ایک دو چیزوں سے go through ہونا پڑا مجھے disappointment بھی ہوئی لیکن I will not share that thing with all of you because مجھے لگتا ہے کہ جب کبھی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے نبھائیں اس ضرورت مند کو اکیلا نہ چھوڑیں تو کبھی کبھی آپ اس situation میں نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو properly help کر سکیں تو best بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے میرے circle میں کافی لوگ ہیں تو میں جب کبھی کوئی بات شیئر کرتی ہوں تو وہ آگے پہنچ جاتی ہے یا پہنچنی چاہیے technically مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی help کرنی چاہیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی post کو شیئر کریں گے یا ہم کسی کے youtube channel کو شیئر کریں گے تو کسی کی کوئی support financial support نہ ہو جائے ایسا بلکل نہیں ہوتا اس سے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے اقدام چھوٹے چھوٹے چیزیں چھوٹے چھوٹے acts کرنے سے آپ humanity کو بھی جواب دے ہیں ایک humanity چیز ہوتی ہے جس کا کہ آپ جواب دے ہوتے ہیں in any case تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا بہت سے ایسے groups بھی ہیں وہ کہیں گے کہ you cannot support youtube channels جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی کبھی کبھی لوگوں کے youtube channels کو شیئر کیا ہے اس لیے کہ ان کی support ہو جائے اس سے مطلب میرا کیا نقصان ہے تو آپ اگر ایک دوسرے کے لیے support کریں گے یا کسی کو promote کریں گے یا کسی کو help کریں گے تو یہ ہم سب کا انسان ہونے کے ناتے ایک فرض بھی ہے اور اس فرض سے چھوٹے چھوٹی باتوں پہ بھاگ جانا اور اپنے آپ کو یہ show کرنا کہ we cannot help anybody or anyone تو this is not ethical بس اتنی سی بات کہنی تھی سوچئے کہ ہم کہاں کہاں کس کس کی help کر سکتے اور پھر ملیں گے کسی topic پہ کسی discussion پہ اور کسی بھی چھوٹی یا بڑی بات پہ take care خدا offiz